اسلام علیکم دوستو دوستو عمران خان کے وقلہ نے توشا خانہ کیس میں سیچن جج کی جانب سے عمران خان کی جاری ناقابل زمانت وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست مستند ہونے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت کرنے کی استدعہ کی گئی ہے عمران خان کے وقیل کی جانب سے توشا خانہ کیس کی فروری کو عدالت نے عدم پیشی پر عمران خان کے وارنٹ ٹھائیس فروری کی سماعت کرنے والے ایڈیشنٹ سیسن جج کا گزشتہ روز کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے بہت گرمہ گرم خبریں ہیں اور خیال رہے کہ مارچ کو عدالت میں آج سات مارچہ اور آج ہی عدالت میں پیشی تھی جہاں عمران خان نے پیش ہونا تھا لیکن عمران خان وہاں پیش نہ ہوئے اور عدالت نے اسلامباد پولیس کو احکامات بھی جاری کر دی ہیں کہ عمران خانہ کیس میں گرفتار کر کے پیش کیا جائے عدالت نے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا تھا کہ عمران خانہ جان پوچھ کر کہ وہ سوشن عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور اس پر جب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان سے پوچھ استفسار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے گرفتاری قانونی عمل ہے اور عدالت حکم دیتی ہے تو اسے پورا کرنا بھی ان کا فرض ہے اور دوسری طرف ایسا ہے محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے زمین گرم کی جاری ہے اور طاقتور حلقوں کو عمران خان کے ساتھ بہت سے دوسری زیالی قیادت کو اس پار سخت آزمائش انہوں نے ان کے لیے کھڑی کر دی ایسا ہے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اس بار سخت آزمائش سے گزرنا ہوگا انگیزی اشتیال انگیز تقریر کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری اور شاہ محمود قریشی جو سابق وزیر خارجاتے کے خلاف لاہور میں مقدمہ درجت کر لیا گیا ہے یہ مقدمہ لاہور پولیس کے سب رسپیکٹر وسیم کی مدعیت میں درج کیا گیا اس میں کہا گیا کہ شاہ محمود اور فواد چودری نے زمان پارک میں پریس کانفرنس کی اور اس دوران کیرال روڈ بند ہو گئی تھی بلوک ہو گئی ایف وی اے کے جو مطل ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور جس میں انہوں نے کہا کہ فواد چودری نے اور شاہ محمود قریشی نے فطلہ انگیز اور اشتیال انگیز تقریر کی فواد چودری نے عوام کو حکومت اور پاکستان کے ریاستی آداروں کے خلاف اکسایا فواد چودری نے شارعہ عام پر خلل ڈال کر جرم کا ارتکاب کیا فواد چودری نے ریاستی آداروں پر قتل کے منصوبہ بندی کے بھی الزام لگائے اور مقدمے میں روڈ بلوک کرنے استیال انگیز تقریر کرنے سمیت دیگر دفعات کو شامل کیا گیا ہے مقدمہ تھانہ ریس کورس میں درج کیا گیا چھے تین بہاوالہ رپٹ نمبر چھے ایک ٹو زیرو ٹو ون زیرو ٹو تھری پی ایم اور محمد وصیب سم انسپیکٹر ہے وہ تھانہ ریس کورس میں ہی اس کی تائیناتی ہے اس میں با جرم ایک سو سنتالیس ایک سو انچاس ایک سو تلو ون ففٹی تھری دو سو نوے دو سو اکانوے پانسو پانچ اور پانسو چھے کے تحت مقدمات درج کیے گئے فواد چودری نے اپنے کارکنوں کو تحریک انصاف کے کارکنوں کو بڑھکایا استیال دلایا تاکہ لوگ دوسری گردنیں کاٹے اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اپنے قائد کی حفاظت پر یہ جخصو ہے ان عدالتوں میں ان کو بولوانے کا مقصد ان پر قاتلانا حملہ کروانا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ عدالت میں آئیں اور پھر ان رستوں میں جون کے بتائے ہوئے ہوں گے موقع مل جائے گا اور وہ امران خان کی جان لے سکیں گے پہرحال اس طرح کے مقدمات کے حوالے سے جو مثل ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا بتا دیا ایس ایچو تھانا سیکٹریٹ اسلام آباد آہ ندیم طاہر ایڈیشن سیسنٹر اسلام آباد کی جانب سے جاری وارنٹ لے کر امران خان کی رہائش گاز اب زمان پارک لاہور پہنچے تو اس کو وہاں سے ریجسٹنس ملی ان سے جھوٹ بولا گیا تو ایف آئی آر میں انہوں نے بھی ایف آئی آر شبلی شبخیز اور ڈیڑھ سو لوگوں کے خلاف آہ درج کروائی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ شبلی شبخیز نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے انہیں رکے رکھا جان سے مارنے کی آہ دمگیاں دیں اور یہ سرکار 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 میں مداخلت تھی اور لکھ دیا لکھ کر دیا کہ امران خان وہاں موجود نہیں ہے اس موقع پر ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈیڑھ ڈنڈو سے مسئلہ آہ افراد ڈیڑھ سو افراد وہاں موجود تھے جنہوں نے ان کا روکا اب یہ بات بھی سچ ہے کہ امران خان کے بارے میں شبلی صاحب کی آہ واضح جوٹ تو اس وقت اس کا بھرم آہ ٹوٹ گیا وہ جوٹ سامنے آگیا کہ امران خان نے فقط اس واقعے کے جب وہ بسا رہے تھے کہ امران خان گھر میں موجود نہیں ہے زمان پارک میں ان کے گپنے رہاشگاہ پہ موجود نہیں ہے تو بیس منٹ کے بعد امران خان نے لوگوں کے سامنے آ کر تقریر کرنے شروع کر دی جس سے شبلی کا بول بولا ہوا جوٹ چرم بن گیا اور یقینی یہ کم از کم امران خان صاحب اس کا بھرم ہی رکھ لیتے دوسری طرح فاقی وزیر رانہ صلی اللہ خان نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائر فیض حمید نے بطور ڈی جی سی اور بطور ڈی جی آئی ایس آئی آہ سپریم کورٹ آہے کورٹ میں منظور نظر افراد کو جج لگوایا یہ بہت سنگین الزام تھا جس کی اب یقینی انکوائری کرنی چاہیے رانہ صلی اللہ نے کہا جب وہ ججز کی تقریر کی کہ پارلیمنی کمیشن کے رکن تھے تو ایک جج لگانے کے لیے فیض حمید نے ان سے بھی سفارش کی تھی لیکن انہوں نے وہ تقرر نہیں کی لیکن بعد میں وہ جج بنا دیا گئے تاہم اس جج کا نام رانہ صلی اللہ نے نہیں لیا اگرچہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے اس سے پہلے بھی پاکستان کے سابق آفیسر ہوتے تھے آہ ڈیپٹی کلیکٹر تھے غالباً جو آج کر کینیڈا میں ہے اشر عظیم نے بھی بتایا تھا کہ کس طرح خفیہ کے لوگ افسران کو اپنے دام میں لانے کے لیے حد کندے استعمال کرتے ہیں ان کی خفیہ ریکارڈنگ کی جاتی ہے جہاں انہیں ہوتل یا سیف ہاؤسز میں لڑکیاں اور شراب پیش کی جاتی ہے پھر ان کی خفیہ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے ساری عمر بلیک مل کیا جاتا ہے اس طرح انڈیجس صاحب بہان کا یا ان کا کوئی ویسا فیل ان سے مخفی نہیں ان سب کی فائل جو ہے وہ ان کی ریکارڈ پر ہیں وہ ساری زندگی ان کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے گزارتے ہیں کسی کو سرطابع کا اجازت نہیں ہوتی تو یقینی یہ ایک بڑے آ چھمبے کی بات نہیں پاکستان میں ہمیشہ خفیہ نے یہ کرداردہ کیا اور کوئی سیاستدان ایسا نہیں اور کوئی آفیسر ایسا نہیں اور نہ ہی کوئی جج ایسا ہے جس کی پاس ان کی آہ ان کی جن کی کمزوریوں کا علم ان خفیہ کو نہ ہو اور اس طرح اگر کوئی بندہ بہت اپ رائٹ ہے اور وہ سٹینڈ لیتا ہے اور وہ آہ ان کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیتا ہے یا ان کے دام میں جال میں نہیں پھستا تو اس کے لیے پھر مزید اور ٹیکٹس سے یہ استعمال کرتے ہیں بہرحال یہ پاکستان ہے یہاں ہر چیز ممکن ہے تو میں آپ کو گائے بگائے اور بھی ابو خبری تھوڑی جلد تک اور بھی دوں گا تو انشاءاللہ جڑے رہیے اپنی آرہ سے نوازیے لیکن ایک بات مجھے سمجھا رہی ہے کہ پاکستان تحرے کی انصاف کے لیے یہ سخت آزمائش کا دور ہے اور جس طرح اب جس طرح یہ کہا جا رہا ہے اب ہی وہ ایک انکر ہے اور وہ ایک پرگرام بھی کرتا ہے آفتاب اقبال وہ اس نے کہا کہ میں رات کو ڈھائی بجے یہاں موجود ہوں بہت سے لوگ یہاں کارکون ہیں خبردار اگر کسی نے ان کو ہاتھ لگایا پہ اس کو علم نہیں کہ طاقت کا اصل حقیقت کیا ہوتی ہے اور جب ریاست اپنی ریٹ قیم کرنا چاہے تو آفتاب اقبال آپ کے پرخچے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں آپ کے کارکون تو یہاں دور دور تک نظر نہیں آئیں گے پچیس میں کو آپ نے دیکھ لیا تھا ریاست کی ایک نیم رنزلدم رضا مندالہ ایک ریٹ قیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کی بعد میں ٹیسے ابھی تک وہ ٹکورے کرتے پھیر رہے ہیں کارکون تو آپ کس کھیت کی مولی ہے آپ تو ویسے بھی عمران خان کا مسحب بن کر آپ نے خوشامتیوں کا تمام تاریخ کو آپ نے بیٹ کر دیا ہے اس آپ سے بڑا بے شرم اور جھوٹا انسان دنیا میں اور کوئی نہیں اپنی کم از کم اس علم کا جس پہ تمہیں ناز ہے جس پہ تم فخر کرتے ہو اس کا ہی لحاظ کر لیتے اس کا ہی برم قیم رکھتے آپ سے اجازت